مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جی میں نے کہا تیری شادی رشتہ ٹوڑ دیا جی امانداری کی بات میں ساتھ کہہ رہا ہوں رشتہ ٹوڑ دیا میں لگا کیا ہوگا کہنے لگے جی اببا جی بیمار تھے میرے سسرال والے وہ پتہ لینے آئے اببا جی کہ تو وہ کھالی آدھی آگئے کیا تھا اگر ڈیڑھ ڈیڑھ لیڈر کی چھے بودنے لے آتے اگر پانچ کلو پھل لے آتے تو کیا عرض تھا میرے اببا جی نے کہا جن کا آج یہ حالہ یکال کیا کریں گے جواب دے دیا میں نے اس کو کہا یا مجھ سے لے پانچ ہزار خدا رہا تجھے پتہ نہیں تم سے کتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کسی کو کیا پتہ چلے گا کہ اس دیٹی کو جواب اس لیے ہو گیا کہ پانچ کلو پھالیس کعبہ نہیں لے کے جا سکا اور چھے بودنے ڈیڑھ ڈیڑھ لیٹر کی نہیں لے جا سکا تو یہ بتا نہیں لڑکا طلاق بھی دے دے تو وہ پاک سا بھی رہتا ہے اور بیٹی کی کبھی منگنی بھی ٹوٹ جائے تو لوگ کہتے ہیں کوئی بات تو ہوگی نہ جواب ہوا ہے اتنا بڑا جرم اور کبھی سوٹ نہیں ملے پہننے کو یہ لڑکی کے سسرار والے لے کے آنگے تو پہننے گے میرے پاہ سے میرے ساتھ ہی آئے کہا میں نے کہا ساتھ دسزار روپے آ چاہیے میں نے کہا کیا ہوا اس کی آنکھوں میں آنسو آگے کہنے لگے ہم شیرہ کی ساس آت ہو گئی روٹی پکانی میں تو میں نے کہا یار یہ تو ایک رسم ہے کہنے لگے خدا رہا مجھے پیسے چاہیے مجھے دلیل نہ دیجئے گا اس لیے کہ میری بہن نے وہاں وقت گزارنا ہے آپ کسی طریقے مجھے دسزار دے کسی سے لے کے اس لیے کہ بہن نے آج ٹیلی فون کیا وہ جانتی ہے میرا بھائی کا بزور ہے اس کے پاس پیسے نہیں وہ کھانا پکا سکے تو وہ کہہ رہی تھی بھائی میں تھوڑے تھوڑے کر کے جوڑ کے تجھے دے دوں گی یہاں روٹی ضرور پکانا اس لیے کہ میں نے یہاں وقت گزارنا ہے صاحب وہ وہ بھائی جو بچارہ شام کو بچے کی دوائی کے لیے ترستا ہے وہ دسزار کی روٹی کھاں سے پکائے یہ کسی نے زیادتی کی ہے میں نے کیا یہ آپ نے کیا اس کا ہم نے جواب دینا ہے وہ کہاں سے روٹی پکا ہے پھر تماشا یہ ہے کچھ برادریوں میں تو یہ اصول احساس ہوگی ہے تو کپڑے بنا کے لے کے جاؤ بچی کے اس کی کپڑے بنا کے لے کے جاؤ وہ کہاں سے اس کا باپ کہاں سے لے کے اس کی تو کمر بوریاں اٹھا اٹھا کے پہلے ساری زخمی ہے اس کو تو کہیں دیکھو نا کہ بچارہ جب سے کھڑی میں کھڑا ہوا ہے تب سے اس کا کمر ہی سیدھا نہیں ہوتا کیا کرے وہ کدھر جائے خدا رہا اگر بیٹے مل گئے ہیں تو فیراؤں نہ بنو اگر بیٹے مل گئے ہیں تو نمرود نہ بنو اگر خدا نے بیٹوں کا باپ بنایا ہے تو دیکھو اس باپ کو دیکھو جو بیٹیوں کا باپ ہے اس باپ کو دیکھو جس کے گھر میں بچیاں پال رہی ہیں کیسے وقت گزارے وہ کیسے اور پھر مسئیبت وہ ہو کہ اب تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے عالب یہ ہو گیا ہے کہ بیٹی سے شادی کوئی نہیں کرتا اس کے مکان سے اس کی کوٹھی سے اس کی جائے داچ سے اس کا باپ بید کتنے لکڑیوں سے شادی ہوتی ہے لکڑیوں سے ڈینک بیلنس سے نکاح ہوتا ہے غریبوں کی بچیوں کی عمریں گزرنے کو آئیے یہ میں نے مشکل کیا ہے یہ آپ نے خدا رہا سوچو اس کو سمجھو کسی نے تو پہلا قدم اٹھانا ہے کسی نے تو آگے بڑھنا ہے کوئی تو ہے یہ کیا مال دولت تچک کر ہر آدمی اسی دور کا شکار ہو گیا تو یہ جو ہم نے رشتے داریاں اس طرح کی بنائی ہیں مجھے ایک صاحب کہنے لگے ایک دفعہ اجناب میں میں نے کہا تیرے غریب رشتے دار ہیں ملنے کیوں نہیں جاتا کہنے لگا جی کیا آ جائیں ملنے ان کو تو کسی کو کھانے کھلانے کا ڈاب نہیں آتا تین طرح کے کپ لا کے آگے رکھتے ہیں میں نے کہا تجھے پتہ نہیں نا غربت مصیبت کتنی بڑی ہے رشتے دار تو تیرے ہیں نا دادا تو پیچھے یہ کہنا تو اتنا اچھا ہے تو تو اس طرح کرنا دو درجن کپ ساتھ لے جا دو درجن گلاس لے جا رشتے دار ہوتے رہے ہیں نا وہ تو لے جا دو درجن گلاس ساتھ لے جا دو درجن کپ لے جا ایک ڈینر سیٹ اٹھا لے جا گا لیکن تجھے بھی اسی کو رشتے دار کہنے میں مزہ آتا ہے جو لینڈ پروزر میں بیٹھا ہے جو گھدہ گاڑی پہ بیٹھا وہ تو رشتے دار ہی نہیں نا جائے بیچارہ حلاز اس کا ٹھا کرنا ہے مزگوری کرنا ہے تو ظلم و ستم کی وجہ سے رشتے داریاں آج جھوٹتی ہیں میرے تکبر نے میرے غرور نے میرے بڑے انہیں نے یہ ساری مصیبتیں کھڑی کی ہیں میری آجزی ہوتی ان کے ساری ہوتی خلوس ہوتا پیار ہوتا درگزر ہوتا معافی ہوتی اعلیٰ ظرفی ہوتی تو سنو میرے نبی پاک کے لفظ سیدے آلو خطبہ دے رہے ہیں جمعہ کا خطبہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی رشتے دار نراض ہے میری بیعفل سے اٹھ کے چلا جائے نکل جائے صحابہ کہتے ہیں معبوبہ رحمت اللہ العالمین نبی ہے ابو جال کا بیٹا آئے تو نکالتا نہیں ابو لہب کی بیٹی آئے تو چادر ملتی ہے سوڑیاں یہاں تو کافر فاسق مجرم کو پناہ ملتی ہے پہلی دفعہ کسی کو دربار سے نکالا ہے تو وہ بہت بڑا مجرم ہوگا نا جس کو نکالا نکل جاؤ دربار میرے اٹھو جس کا کوئی رشتے دار نراض ہے جاؤ اور زیادتی اس کی ہے جس نے اس کو نراض کیا ہوا ہے اگر وہ شب جس نے زیادتی کر کے اپنے عزیز کو نکالا ہے وہ نکل جائے میری مجلس سے جہاں کافر فاسق فاجر کو آنے ایک اجازت ہے رشتے توڑنے والے کوئی اجازت نہیں وہاں آئے اس سے ید ابن حزیر اٹھے کہتے میری ماں انتقال کر گئی خالہ سے پیار تھا خالہ سے کوئی غلطی ہو گئی پھر خالہ دو دفعہ ماں بھی مانگنے آئی میں نے معاف نہ کیا اب حضور نے کہا نا اٹھ کے نکل جاؤ کہتے میں گیا خالہ کے دروازے پہ دست تک دی دروازہ کھلا خالہ نے مجھے کھڑے دیکھا تو پریشان ہو گئی کہ میں تو دو دفعہ گھر گئی ہوں مانا نہیں آج خود آگیا میں نے کہا اندر نہیں بلائے گی کہتے خالہ تو میری شکل میں اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی نا اس نے چار پہی پہ بٹھایا کدھر آئے ہو میں نے کہا میں معافی ماں میرا خالہ کہنے لگی بانجے گلتی تو میری ہے میں ماں سی ہوں ماں ماں سی ماں ماں جیسی ماں سی بیٹا تُو ماں فی میں تو دو بار تیرے گھر گئی تھی ماں آف نہیں کرتا تھا تو سید ابن عزیر رو پڑے کہنے لگے رسول پاک نے مجلس سے نکال دیا جھوڑنے نکل جاؤ پہلے منع کے آؤ خالہ کہنے لگے چل پھر میں نہیں معاف کرتی کیوں ہنے لگے چل اللہ آٹھ میں ابھی تیرے ساتھ چلتی ہوں تو مسجد میں چلے جانا اور میں سیدہ فاطمہ کے پاس بیٹھ جاؤں تو مسجد جانا اور میں حضرت عائشہ کی چادر رحمت میں پناہ لے لوں گی میں بھی بڑی دیر سے دور تھی وہ کریم کدھی بھی ماظر اللہ جھوٹا نہیں ہو سکتا جو توڑنے والوں